بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر ہی مشہاللہ سورت اور آیت کی تحقیق سے متعلق مقتصر گفتگو کریں گے ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول سے متعلق اور اسی گفتگو کا حصہ ہے کہ مشرقین ہر کام بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے مشرقین ہر کام بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے حکم دیا گیا کہ اقرأ بسم ربک اقرأ بسم ربک احادیث میں بھی ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ کی تاقید کی گئی ہے جیسے ہم نے آپ کو تیسرے درسوں میں حدیث پیش کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو امرن دیبارن لم یبدہ بسم اللہ فو اپتاک فرش شاہ صاحب شاہدل عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر اسمائے حسنا میں سے تین نام لانے کی بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ کے اندر اسمائے حسنا میں سے تین نام لانے کی بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ہر کام کی تکمیل کے لیے ہر کام کی تکمیل کے لیے تین امور کی ضرورت درپیش ہوتی ہے نمبر ایک سامان کی موجودگی کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے جو تین امور کی ضرورت پیش آتی ہے ان میں سب سے پہلے کیا ہے سامان کی موجودگی دوسرے نمبر پر سامان موجود ہونے کے بعد زائے نہ ہو سامان موجود ہونے کے بعد زائے نہ ہو اور تیسرے نمبر پر سامان کی ترتیب ایسے انداز سے ہو سامان کی ترتیب ایسے انداز سے ہو کوئی زائے نہ ہو سکے اور مقصد حاصل ہو جائے سامان زائے نہ ہو سکے اور مقصد حاصل ہو جائے لفظ رحمان کی برکت سے لفظ رحمان کی برکت سے موجود ہونے کے بعد سامان باقی بھی ہے سامان موجود ہونے کے بعد سامان باقی بھی ہے لفظ رحیم کی برکت سے لفظ رحیم کی برکت سے ایسی ترتیب و ترکیب ذہن میں آئے گی ایسی ترتیب و ترکیب ذہن میں آئے گی جو مفید اور کار آمد ہوگی مشرقین چونکہ بسم اللہ والعزہ کہتے تھے مشرقین اپنے کام کے آغاز میں بسم اللہ والعزہ کہتے تھے ان کے مقابلے اور رد میں اور ان کے رد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا مناسب ہوا ضروری ہوا اور اس کا حکم ہو گیا یہ چند باتیں تھیں تعوض اور تسمیہ سے متعلق جو اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں صورت اور آیت کی حقیقت سے متعلق ان کے معانی سے متعلق اور لغوی اعتبار سے اس کے کیا حیثیت ہے اس کے متعلق عزیز طلبہ آپ نے ما شاء اللہ تعوض اور تسمیہ کو بغور سنا اور شاید کہ آپ لکھ بھی رہے ہو اللہ کرے آپ سن رہے ہو اور لکھ رہے ہو یہ ہمیشہ انشاء اللہ آپ کو کامانے کی چیز ہے اب ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں اسورت والآیت آیت کے لغوی معنی کیا ہے لفظ آیت کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ آیت لغت میں کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کو ہمیں مقتصرا ذکر کیے دیتے ہیں نمبر ایک معجزے کے لئے معجزے کے لئے جس سے پرانے کریم کی آیت سَلْ بَنِي إِسْرَائِلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آیتٍ بَيِّنَا سَلْ بَنِي إِسْرَائِلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آیتٍ بَيِّنَا یہاں پر لفظ آیت معجزے کے معانی میں استعمال ہوا ہے نمبر دو ظاہری علامت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ظاہری علامت اور نشانی کے لئے جسے اِنَّهُ اِنَّهُ آیت مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّعْدُوط فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ اور دوسرے اللہ تعالیٰ فرمارے رَبِّ جَعَلْ لِي آیَا یہاں پر آیت سے متعلق علامت عن نشانی ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا طَالَ آیتُك أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثلاثة اَيَامٍ اِلَّا رَمْزَ نمبر تین آیت عن ایک عمر عجیب کے لئے استعمال ہوتا ہے تعجد خیز معملے کے لئے استعمال ہوتا ہے جسے قرآن کریم نے فرمایا وَجْعَلْ لَبْنَ مَغْيَمَ وَأُمَّهُ آیَتًا وَجْعَلْ لَبْنَ مَغْيَمَ وَأُمَّهُ آیَتًا اور چوتے نمبر پر عبرت کے لئے باستعمال ہوتا ہے لفظ آیت عبرت کے لئے باستعمال ہوتا ہے جسے قرآن کریم نے فرمایا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَح اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَح اور پچھو نمبر پر لفظ آیت نشانی اور دلیل کے لئے باستعمال ہوتا ہے نشانی اور دلیل کے لئے جیسے وَمِن آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ اللَّيْرِ وَالنَّهَا قرآن کریم کے آیت وَمِن آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ اللَّيْرِ وَالنَّهَا آوار نمبر چھے لفظ آیت جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ آیت جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس سے عرب کا قوم خرج القوم بی آیتیہم خرج القوم بی آیتیہم ای بھی جماعتیہم پرانے کریم میں یہ چھے لغوی معنی لفظ آیت سے متعلق ہیں اور مفسرین نے اس لغویین نے اس سے زیادہ کے طرف اشارہ کیا ہے اور بہت ایک لفظے کے کئی کے معنی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے آپ کے تفہیم اور آپ کی ضرورت کے تبار سے یہ چند معنی کا استعمال آپ کو بتایا قرآن کریم میں آیت سے مراد قرآن کریم میں آیت سے مراد یہ تو لغوی معنی ہوا اب قرآن کریم میں آیت سے کیا مراد ہے قرآن کا کوئی حصہ یا ٹکڑا جو اپنے ما قبل اور ما بعض سے منقطع ہو قرآن کا کوئی حصہ یا ٹکڑا جو اپنے ما قبل اور ما بعض سے منقطع ہو آیات کی ترتیب توقیفی ہے آیات کی ترتیب توقیفی ہے یعنی حضور پان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے اور آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے آیت کو آیت اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے آیت کو آیت اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آیت اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آیت ایک علامت ہوتی ہے کلام کو ما قبل اور ما بعض سے علک کرنے کی اپنے اعتبار سے ایک مستقل کلام ہوتی ہے آیت اپنے اعتبار سے ایک مستقل کلام ہوتی ہے اسی طرح آیت قرآن کریم میں ایک ایسے نشان کے طور پر ہوتی ہے جس سے ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف انتقال کیا جاتا ہے جیسے راستوں کے نشانیاں ہوتی ہیں جب انسان سفر کرتا ہے اور مختلف جہد کے راستے اس کے ساتھ میں آتے ہیں تو کبھی کہیں مڑنا پڑتا ہے کبھی کہیں مڑنا پڑتا ہے تو مڑنے کی جگہوں پر نشانیاں ہوتی ہیں اور انسان ان نشانیاں کے ذریعے مڑتا ہے تو صحیح منزل تک پہتنے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے راستوں کے نشانیاں جن سے راستہ معلوم ہوتا ہے اور آیت کو اس لئے بھی آیت کہا جاتا ہے آیت کو اس لئے بھی آیت کہا جاتا ہے کہ حروف و الفاظ کی ایک جماعت ہوتی ہے حروف و الفاظ کی ایک جماعت ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ آیت ایک عجیب چیز ہوتی ہے کو اپنی جیسے آیت کے بنانے سے انسان کو عاجز اور بے بس کر دیتی ہے کہ آیت ایک ایسی عجیب چیز ہوتی ہے کہ اپنی جیسے آیت کے بنانے سے انسان کو بلکہ ہر انسان کو بے بس اور عاجز کر دیتی ہے آیت آیت واحد ہے آیاتن آئیم آیا ان یہ اس کی جمعہ یہ آپ کے سامنے لفظ آیت پر مختصر مفتگ ہوئی اس کے مختلف معنی پر اور قرآن کریم میں کیا مراد ہے اس سے متعلق آپ کے سامنے مختلف مختصر کلام ہوا اور آیت کتنے معنی میں قرآن کریم میں استعمال کیا ہے اور ہم کی کیا معنی سمجھتے ہیں اب اس کے بعد مختصر کلام انشاءالام کریں گے لفظ سورت سے بتاہیے سورت ابن فارس رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ اس کے اس سورن ہے سورن جو بلندی پر دلالت کرتا ہے لفظ سورت کے استعمال میں دو قول ہیں لفظ سورت کے استعمال میں دو قول ہیں ایک یہ تو حمزہ کے ساتھ ہے اس سورت اور دوسرے بغیر حمزہ کے اور یہی مشہور بھی ہے یعنی بغیر حمزہ کے یہی مشہور بھی ہے برحال پہلا تو وہ مشتق ہے اس ارن سے اور اس ارن کے معنی ہے اس ارن کے معنی ہے باقی رہنی کی چیز باقی رہنی کے معنی میں یعنی زیادہ چیز میں سے کچھ باقی رہ جائے اسے سورن کہتے ہیں یعنی چھوٹی بھی چیز جسے انسان کے کھانے کے چھوٹی بھی چیز جسے جھوٹا تاہر رہتا ہے اس کے معنی میں سے سورن محمد شفا حدیث پاتھ میں ہے قرآن کریم میں سورتن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پورے قرآن میں سے الگ سے مستقل مضمون ہوتا ہے پورے قرآن میں سے الگ سے ایک مستقل مضمون ہوتا ہے اور جو بغیر حمزہ کے ہیں جو بغیر حمزہ کے ہیں اس کے معنی بلندی کے ہیں کسی سورت کے شرف اور بزرگی کسی سورت کے شرف اور بزرگی اور بلندی مرتبت کی وجہ سے اس کے سورت کہا جاتا ہے دو اعتماد سے ہوئے بغیر حمزہ کے اس کے معنی کیا ہوئے بلندی مرتبت کے کسی سورت کے شرف اور گزرگی شرف اور گزرگی اور بلندی مرتبت کی وجہ سے اسے سورت کہا جاتا ہے اور ایک قور یہ بھی ہے کہ سورت کے معنی شہر پناہ اور کمپاؤن کے بھی ہیں سورت کے معنی شہر پناہ اور کمپاؤن کے ہیں جو پورے قرآن کو محیط ہے یعنی سورت مشتمل ہے بہت سی آیات پر اور آیتوں نے پوری سورت کو شہر پناہ کی طرح گھیر رکھا ہے آیتوں نے پوری سورت کو شہر پناہ کی طرح گھیر رکھا ہے اور سورت کو سورت اس کے کمال اور شرف اور عزاز کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے اس کے کمال شرف اور عزاز کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے جس کی جمعہ سور 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 تن سور آ تن تن جمعے سوت سور سوت 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 لفظ سور لفظ سور صرف قرآن کریم کے لئے بولا جاتا ہے جو مشتمل ہے لفظ سور صرف قرآن کریم کے لئے بولا جاتا ہے جس کا آغاز بھی ہے اور انتہا بھی جس کا آغاز بھی ہے اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے کلام کو قرآن سے تعبیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے کلام کو قرآن سے تعبیر فرمایا جیسے عرب جیسے عرب نے اپنے کلام کو دیوان سے موسم کیا تھا عرب نے اپنے کلام کو دیوان سے موسم کیا اللہ نے اپنے پورے کلام کو قرآن سے تعبیر فرمایا پس قرآن کا باز صورت ہے جیسے دیوان کا باز قصیدہ ہے قرآن کا باز صورت ہے جیسے دیوان کا باز قصیدہ ہے اور صورت کا باز آیت ہے صورت کا باز آیت ہے جیسے قصیدہ کا باز مصرہ ہے قصیدہ کا باز مصرہ ہے اور آیت کا آخری فاصلہ کہا جاتا ہے آیت کے آخری حصے کو فاصلہ کہا جاتا ہے جیسے شعر کا آخری حصے کو قافیہ کہا جاتا ہے جیسے شعر کے آخری حصے کو قافیہ کہا جاتا ہے تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ تعوض دسمیہ سے مطالبی مکمل گفتگو کی اختصار کے ساتھ ساتھ ہی سورہ اور آیت کے معنی لغوی معنی استلاحی معنی اور قرآن کریم میں ان کو کیا تعبیر کہہ جاتا ہے جسے مطالبی مختصر گفتگو آگئی ہے وہ ہے کہ ترجمے سے مطالب جو مبادیات ہونے چاہئے تھے وہ کسی حد تک ہم نے مکمل کرنے کے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اب آئندہ اللہ نے چاہا تو سبق کا آغاز کر دیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق